اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبہ محمد افضال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا کے بہت بڑے عالم اور جن کا تعلق جماعت اسلامی سے یہ ہیں مولانا محمد یوسف اسلائی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت تو مجھے کچھ شعور ہی نہیں تھا اس کے بارے میں کیسے بتاؤں گا ہاں البتہ جب ہوش سمالہ دھوڑنا بھاگنا شروع کیا اور کچھ شعور پیدا ہوا تو مجھے پرمولی کی گلیاں یاد ہیں قابل استاد کی مسجد وہاں پر ایک تالاب تھا جس میں نہاتے تھے بچے اور اپنی گلی یاد ہے اور اپنا مکان یاد ہے اس مکان میں ایک بڑی ڈیوڑی تھی اور اس میں ہم اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے انڈیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہیں گیا ملکہ میرے والد جب جا لے گئے تھے مجھے میرا خیال یہ ہے کہ پانچ چھ سال یا کچھ اور زیادہ عمر اس وقت ہوگی تو میرے والد صاحب نے میری والدہ کو طلاق دے دی تھی میری والدہ کرنے کہا تو یہاں کہیں ہوا گڑی میں اور دوسری والدہ کے ساتھ میں پھر برے لی گیا تو زندگی میری بے کسی بے بسی یتیمی یسیری میں گزری میں جب تعلیم سے فارغ ہوا تو میں یہاں آیا تھا اور یہاں صوفی اکبر خان نے بہت کوشش کی کہ میں یہاں رہ جاؤں اور اس کوشش کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بیوی کی بہن سے میری منگنی بھی کرائی جو بہن تھی گلزار شاہ کی کرامت شاہ کی محمد شاہ کی جمیلہ اس کا نام تھا وہ منگنی بھی ہوئی تھی ہماری اور یہ ابتداء تھی اس باتی کہ میں یہاں رہوں پھر یہاں اٹک میں ایک کالیج ہے اس میں ایک صاحب تھے جو منکرین حدیث کے ماہر کے قائد تھے نام بتائیے پریسپل تھے وہ غلام جیلانی برخ انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہاں کالیج میں موقع دلوائے ہیں اور میں یہی رہ جاؤں وہ سکتہ سکوی اکبر خان نے بھی ان سے کہا ہو مگر میں نے ایسا کہا کہ میں واپس چلا جاؤں پھر تیہ کروں گا مگر جب واپس گیا تو اس وقت کے امیر جماعت تھے مولانا ابو اللہ صاحب اور ایک ذمہ دار شخصیت اور تھی مولانا صدر دین اصلاحی انہوں نے کہا بھئی آپ نے پڑھا لکھا یہاں ہے تو یہی کے لوگوں کو فیض پہنچائی ہے انہوں نے پھر نہیں آنے دیا مجھے اور میں وہاں رہ گیا تعلق یہ تھا کہ جب ہم یہاں آتے تھے تو ان سے قربت تھی مزاج کی اور غالباً وہ بھی تھے تو عالم اور علماء سے محمد رکھتے تھے لیکن فکر صحیح تھی ان کی یعنی وہ اس طرح کی فکر تھی کہ جماعت اسلامی کو پسند کرتے تھے اس معنی میں کہ برداشت کرتے تھے یہ ٹھیک لوگ ہیں اور یہ بھی بڑی بات ہے ورنہ عام علماء میں بہت تنگ نظری ہے وہیں تقریر کریں گے اکرام مسلم کی اور وہیں جماعت اسلامی کو گالیاں بھی دیں گے وہاں مسلمان بھی نہیں ان کا نظر ہے نا یہ جو تنگ نظری ہے یہ بہت تباہ کن ہے ٹھیک ہے جماعت اسلامی میں یہ وسط قلب و نظر ہے کہ وہ علماء کے پاس بھی جاتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے پاس بھی جاتے ہیں برعلمیوں کے پاس بھی جاتے ہیں اہل حدیث کے پاس بھی جاتے ہیں سب کو برسر حق سمجھتے ہیں تو یہ وسط نظر جو ہے یہ مجھے زیادہ محبوب و پسند آئی ہوں گا یہ کہ ہمارا گھرانہ تو ہمارے والد صاحب عالم تھے اور مدرسے میں میں پڑھتا بھی تھا لیکن جو علماء کا بہیویر دیکھا میں نے اپنے آس پاس بے عملی کا دیکھا کہتے تو وہ تھے نماز بھی پڑھتے تھے داڑیوں کا احتمام بھی کرتے تھے پجامے بھی موچے رکھتے تھے لیکن عملی زندگی میں وہ بہت کو تحکار تھے جن سے ہمارے ربط رہے اسلام مسلمانوں سے نفرت سی پیدا ہوئی بیزاری سی پیدا ہوئی حد یہ ہے کہ علماء سے بیزاری کے نتیجے میں دین سی بھی بیزاری پیدا ہوئی چنانچہ ہم نے اپنے طور پر تیع کیا کہ پڑھیں گے تو قرآن سنت لیکن طبیعت لگتی نہیں تھی اس میں پھر ایک بریلی میں ہم جایتے تھے پڑھنے کے اسکول میں تو ایک مولا لیڈیز ٹیلر تھے ایک ٹیلر تھے جو خواتین کے کپڑے سیاں کرتے تھے وہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے رکن تھے تو وہ کتابیں دے دیا کرتے تھے مجھے تعلیم سمجھتے تھے دے دیتے تھے مگر کبھی پڑھی نہیں ہم نے ایک رات کو ہم نے تنخیہات مولانا مدودی کی پڑھی تو ہمیں نظر آیا نظر آیا کہ یہاں دین ہے ان کا ایک مضمون تھا قیش مردان کے مسوے گو سفندہ بہادر مردوں کا کام یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاری کے باوجود دین پر عمل کریں جرت کے ساتھ یہ اس کا موضوع تھا دین کو سمجھیں وہاں سے متاثر ہوئے پھر ہم نے داخلہ لیا مظاہر علوم میں پھر علماء میں پہنچے تو جماعت اسلامی سے چونکہ ہمارا تعلق تھا اجتماع میں جاتے تھے تو ہمارا ایک استاد تھے مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا وہ بھی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اجتماع میں شریک ہوا کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ جا کے شریک ہوتے تھے تو وہاں کے علماء نے ہمیں گمراہ سمجھ کے نکال دیا ہمارا عرصے سے جب ہمیں گمراہ سمجھ کے نکالا تو ہم نے پھر داخلہ لیا مدرست الاسلام ایک آزم گھر میں ہے وہاں پڑا لکھا وہاں سے فارغ ہوئے اس طرح جماعت اسلامی سے تعلق خائم ہوا جماعت اسلامی میں میں مختلف عدوں پر ناظمِ ظلہ بھی رہا ناظمِ شہر بھی رہا امیرِ شہر بھی رہا لیکن کوئی بڑا عہدہ میں نے قبول نہیں کیا اور میں اسی میں خیر سمجھتا ہوں کہ اطاع گزار رہوں البتہ ایک بہت یونک قسم کا مدرسہ ہے وہاں طالبات کو لڑکیوں کو قرآن حدیث میں ماہر کرنا اور محدثہ مفسرہ مفتیہ بنانا فقیہ بنانا یہ ہماری پوری تاریخ میں نہیں ہوا اس کام کے لئے کوئی انیورسٹی قائم نہیں ہوئی یہ پہلی بار ہم نے کوشش کی اور ہندوستان میں اس طرح کا مدرسہ قائم کیا کہ لڑکیاں بھی قرآن حدیث کی اور لوگ علوم نبوت کی ماہرہ بنیں چنانچہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور اس وقت ہمارے اس مدرسے میں اس کا نام ہے جامعہ السالحات رامپور میں ہے یہ رامپور ایک سٹیٹ تھی پہلے اب ایک شہر ہے یوپی کا مشہور شہر ہے مسلمانوں کی آبادی زیادہ اس میں تقریباً ڈھائی ہزار بچیاں عالی تعلیم حاصل کرتی ہیں اسلامی تعلیم اور ایک ہزار کے قریب ہسٹل میں بھی ہے الحمدللہ ہسٹل بھی ہے ریزیڈنشل ہے ہمارا تو اس میں اس کا میں خادم ہوں اور شیخ الجامعہ ہوں اس جامعہ سے میرا تعلق ہے پھر جماعت اسلامی ہند نے لڑکوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جو مدرسہ بھی تھا اسکول بھی تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو جدید علوم میں بھی ماہر ہوں اور قدیم علوم میں بھی ماہر ہوں ایک طرف علماء دین ہوں وہ اور دوسری طرف جدید سائنس پر پوری قوت رکھتے ہوں اور جدید علوم سے بھی آشنا ہوں دیکھ ایسا امتزاجی نساب انہوں نے بنایا دونوں کے امتزاج سے اور اس کا نام مرکزی درسگاہ رکھا پہلے وہ ملی آباد میں قائم ہوئی پھر وہ رامپور میں آئی درسگاہ وہاں کئی سال لہی میں نے کچھ سال وہاں پڑھایا پھر مرکز نے جماعت اسلامی ہند کے مرکز نے وہ درسگاہ میرے حوالے کی اور جب سے اب تک چبیس ستائیس سال ہو گئے تقریباً اس کو بھی میں یہ دیکھتا ہوں وہ مرکزی درسگاہ جو ہے کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی متوازی خسم کی امت ہو تو وہ مخالفت تو کرے گی اور جس حد تک ممکن ہوگا اس حد تک کرے گی لیکن چونکہ انڈیا کا دستور تمام مذہب کو یہ اقسام موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کریں اپنی تعلیمات پھیلائیں اپنی تعلیمات پیش کریں یہ چونکہ اقسام حقوق حاصل ہیں منیادی حقوق اس لیے مخالفت کریں بھی تو اس کی ایک حد ہوگی اس حد تک کریں گے اور وہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت زیادہ رکاوٹ ہمارے لیے بنتی ہے بلکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی مخالفتیں آدمی کے حاصلے کا اور بڑھاتی ہیں کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں اور جرت پیدا ہوتی ہے اس سے اس لیے کچھ پارٹیوں کی طرف سے کبھی نہ کبھی کوئی مخالفت ہوتی ہے لیکن وہ فطری بات ہے ہونا چاہیے ہوتی ہے لیکن اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب یہ شمار کرنا تو مشکل ہے امریکائی کی بات کریں صرف تو اس میں اتنے شہر ہیں اتنی سٹیٹس ہیں کہ اسی کا شمار کرنا مشکل ہے اسی کی تفصیلات بتانا مشکل ہے مگر میں سے میں یورپ کے ممالک میں گیا ہوں اور امریکہ بھی گیا ہوں جاپان بھی گیا ہوں ادھر آسٹریلیا بھی جاتا رہتا ہوں ان تمام ممالک میں ملیشیا سے گزرا ترکی سے گزرا مصر سے گزرا ان تمام ممالک سے تعلق رہا ہے اور آج کل ہمارے ساتھی قرتبہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کا ایک شہر آباد کر رہے ہیں ترکی اسٹریلیا میں سڈینی کے قریب میں کافی بڑی زمین انہوں نے لی اسے پلاتنگ کر کے وہاں مدرسہ بھی خائم کریں گے سکول بھی خائم کریں گے جہاں ہم مسجد بھی خائم کریں گے شہر کا نام قرتبہ ہے تو پانچ سو مکانات کے لیے پلات وہاں فروخت کر لی حاصل کر لی ہے مسلمانوں نے اور وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ظاہر ہے کہ ہماری زندگیاں تو اسلام کے مطابق نہیں ہیں عام مسلمانوں کی زندگیاں تو ہم میں اور اسلام میں ایک فرق ہے مسلمان زندگی میں اور اسلام میں ایک فرق ہے فرق اس لیے ہے کہ جو علماء مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں وہ اسلام کی نمائندگی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کی حدود تقوی داری تک اور پیجامے تک ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کے مسائل کیا ہیں تو وہ بھی نمائندگی اسلام کی نہیں کر پاتے اور جو جدید اداروں سے فارغ لوگ ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ زکاة کا انساب کیا ہے اور نماز کیا ہے تو وہ بھی نمائندگی نہیں کر پاتے یہ اپنے غصور کی وجہ سے نہیں کر پاتے وہ اپنے غصور کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو ہم جب اسلام پیش کرتے ہیں تو اس کی صحیح تصویر سماج میں ان کے سامنے نہیں آتی لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ واحد دین ہے اسلام جس کو دنیا قبول کر رہی ہے اور ہر ملک میں پذیرائی ہو رہی ہے اسلام کی لوگ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن قبول کرنے والے نہ اس طرح کے علماء بننا چاہتے ہیں نہ اس طرح کے دنیا دار بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام وہ ہو جو آج کی دنیا میں قابل عمل ہو اور آج کی حالات سے نبردازمہ ہو سکے اور آج کی حالات کے مسائل حل کر سکے تو الحمدللہ اب جو اسلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں وہ جدید تعلیم سے بھی آ راستہ ہیں اور قدیم تعلیم کو بھی جانتے ہیں اس کی قدر و قیمت بھی جانتے ہیں اور بیس تو ہماری جب قدیم تعلیم ہی ہے پران حدیث ہی ہے ہماری بیس جدید تعلیم نہیں ہے بلکہ قدیم تعلیم ہے تو الحمدللہ جہاں جہاں ہم اسلام کی بات پیش کرتے ہیں وہاں ہماری وجہ سے چاہے قبولیت نہ ملتی ہو سیے لیکن خود گویا دین دین کی قوت تسخیر دین کی قوت تاثیر اور دین کی حقانیت اتنی غیر معمولی ہے کہ ہمیں نظرانداز کر کے لوگ خالص اسلام پر غور کرتے ہیں عبور تو میں اردو پہ بھی نہیں رکھتا جانتا ہوں البتہ عربی زبان جانتا ہوں اور اردو میں لکھتا پڑتا ہوں انگریزی میں کچھ تعلق رہتا ہے تھوڑا بہت اور پشتو جو ہماری یعبائی زبان ہے اس سے بھی میں تھوڑا بہت آشنا ہوں اور اسے بھولانا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ اپنی جو اصل ہماری آبائی چیز ہے اسے بھولانا نہیں چاہیے ہم لوگ بارک زئی ہیں یہ قبیلہ تھا پتھانوں کا بارک زئی جو عرصہ دراز تک افغانستان پر حکومت کرتا رہا اٹھارہ سو چھبیس سے انیس سو انتیس تک بارک زئی قبیلے کی حکومت رہی ہے افغانستان میں اور آخر میں امان اللہ خان تھے اسی بارک زئی کے تو اس نے ایک انگلینڈ کی خاتون سے شادی کی اور وہ بے بردہ آئی دربار میں پتھانوں کو یہ گوارہ نہیں ہوا انہوں نے فیصلہ کیا کہ امان اللہ خان کو قتل کر دیا جائے جان کے خوف سے وہ بھاگ گیا امان اللہ خان بھاگ گئے اور اٹھلی میں جا کے پناہ لی انہوں نے انیس سو انتیس میں یہ بھاگے تھے پھر اس کے بعد کچھ سال زندہ رہے وہیں اٹھلی میں ان کا انتقال ہو گیا اگر میں یہ کہوں بے شمار کتابیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے شمار نہیں کی شمار نہیں کی تو بے شمار ہے اولاد کے بارے میں آپ پوچھیں کہ آپ کے سب سے پیارا بیٹا کونسا ہے تو ذرا مشکل معلوم ہوگا نا جواب دینا تاہم ایسا ہے کہ اس وقت دنیا میں دنیا کے مختلف مخلقوں میں آسان فقہ آداب زندگی شعور حیات بہت مقبول ہے اور جس ملک میں میں جاتا ہوں وہاں گھروں میں آداب زندگی آسان فقہ ملتی ہے شعور حیات ملتی ہے بہت سے ملکوں میں بہت سے زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے ابھی تین سال پہلے میں کنیڈا میں تھا تو کنیڈا میں درس قرآن کے بعد ایک خانصاب ملے انہوں نے کہا کہ ہماری اکل دعوت ہے آپ کی کھانے کی تو ہم نے کہا بھئی اتنی آسانی سے دعوت ہم قبول نہیں کرتے اس لئے کہ اس کیجول پہلے سے بنا ہوتا ہے خیر بہرحال تائے ہوں گا وہ جن کی آدابت تھی ان سے انہوں نے کہا بھئی ہمارے ہاں کر لیں آپ ہی کی طرف سے ہو جائے گی ہم دعوت میں گئے تو وہاں دعوت کے بعد کچھ توفے پیش کی ہے انہوں نے اس توفے میں آسان فقہ کا سیٹ پشتوں میں اور آسان فقہ کا سیٹ پرشین میں فارسی میں انہوں نے ہمیں پیش کیا پہلی بار معلوم ہوا کہ اس زبان میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان میں پشتو والا سکول میں پڑھا جاتا ہے اور ایران میں فارسی والا پڑھا جاتا ہے تو ہر زبان میں ترجمے اس کے ہو گئے ہیں الحمدلہ یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ توڑ مڑور کے پیش کر رہے ہیں یا پوست مارٹرم کر رہے ہیں اس کی جب تک کوئی دلیل نہ ہو کوئی مثال نہ ہو میں کیسے جواب دوں میرا خیال تو یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ کر سکتے ہیں نہ ممکن ہے البتہ جو دین سے جائل پڑے لکھے جائل ہیں وہ کچھ باتیں کرتے ہوں آج کے حالات میں تو ظاہر ہے کہ جو قرآن ہے وہ تو محفوظ ہے اور خیامت تک محفوظ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی منجائش نہ کسی عالم کے لئے ہے نہ کسی فاضل کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں ہے اور نہ کوئی قبول کرے گا اور پھر یہ ممکن بھی نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالی نے لی ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِزُونَ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اور زمانت دے اس میں بھی کسی کی حمت ہے کہ وہ تبدیلی کر سکے کوئی سوال نہیں پیدا یہ بات تو ایسی ہے جیسے کسی خاتون سے پوچھیں کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ نہیں بتائے گی ایسی کوئی رسالے والا یہ نہیں بتائے گا کہ اشاعت ہماری کتنی ہے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ تو نہیں بتائیں گے لیکن یہ بتائیں گے آپ کو کہ امریکہ بھی جاتا ہے انگلینڈ بھی جاتا ہے ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں کسی کسی کے پاس آتا ہے اور اردو جہاں جہاں بولی پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں وہ پہنچتا ہے اس لئے یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی مسلمان ہیں وہ ہندوستانی مسلمان ہیں واقعی اسلام کے نقطہ نظر سے تو کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہی ہیں بے عمل یہ بھی ہیں بے عمل وہ بھی ہیں ماشاءاللہ کوتہکار یہ بھی ہیں کوتہکار وہ بھی ہیں اسلام کے نوائندگی یہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں دونوں برابر ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیسے دے سکتے ہیں بھائی جس ملت کی حکومت ہوگی وہ اپنی قوم کو سراہے گی اور موقع بھی دے گی اسے امکانات بھی اسی کے لئے روشن ہوں گے دوسروں کو کیسے موقع دیں گے لیکن مسلمانوں کے پاس چونکہ دین حق بھی ہے انسانیت بھی ہے شرافت بھی ہے اور صلاحیتیں بھی ہیں صلاحیتیں بھی ہیں تو ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ حقوق لیتے ہیں دیئے تو نہیں جاتے ملتے ہیں انہیں بھی حقوق الحمدلہ پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا ہو یا ذریعہ ابلاغ کوئی بھی ہو ہر ایک پر زیادہ حق تو مسلمانوں کا ہے نا اسلام کا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ہر پہلو سے استعمال کرنا چاہیے قدیم علماء چونکہ ان کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اس لیے کچھ عرصے تک ناجائز ناجائز کہتے رہتے ہیں پھر جائز کر لیتے ہیں چونکہ وہ واقف نہیں ہوتے اس سے کہ بھئی کیا قیمت ہے لیکن میڈیا کسی خسم کا بھی ہو زیادہ حق ہمارے اوپر ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ من حرم زینت اللہ اللہ اخرج علی عبادہ وطیبات من رزق وہ کون ہے جس نے حرام کر دیا دنیا کی زینت کی چیزوں کو بندوں کے لئے اور جو زینت کی چیزیں ہیں جو تیبات رزق ہیں کس نے حرام کر دیا قل ہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ ساری چیزیں ان کے لئے ہیں جو اسلام لائیں جو مسلمان ہوں دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں تو کسی اور کو اگر کچھ ملتا بھی ہے تو انہی مسلمانوں کے تفائل ملتا ہے اصلاً تو مسلمانوں کے لئے ہے خالصتہ یوم القیامہ البتہ قیامت کے دن اور حاشر کے بیدان میں پھر وہ خالص ایمان والوں کے لئے ہوگا پھر غیر مسلموں کو کچھ نہیں دیا جائے گا یہاں جو کچھ ملتا ہے مسلمانوں کے تفائل میں دوسروں کو ملتا ہے اور وہاں خالصتاً پھر مسلمانوں کے لئے ہوگا تو یہ جتنے بھی وسائلِ رزق ہیں یا وسائل اور ذرائع ہیں ترقی کے امکانات ہیں اور نئے نئے اکتشافات ہیں نئے نئے چیزیں ہیں اصلاً تو وہ ہمارے لئے ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں ملتا ہے اس لئے کہ نماز پڑھنے کے بعد کتابیں پڑھتے ہیں کتابیں پڑھنے کے بعد مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں غیر مسلموں سے ملاقاتیں کرتے ہیں خاندانی کام کرتے ہیں گریلو کام کرتے ہیں تو خالی وقت تو کوئی نہیں ہوتا اس لئے خالی وقت ضائع کرنا تو صحیح نہیں ہے تھی کبھی مگر اب تو نہیں ہے جب سے قرآن پاک ملا ہے شیر کبھی کہے ہوں گے وہ اس میں بھی کتابیں جو بچوں کے لئے لکھی گئیں اردو کی اس میں بھی کچھ نظمیں ہیں ہماری کوئی شیر و شاعری بھی تھوڑی بہت ہے لیکن غالباً جب سے تیس پتیس سال سے جب اس کا قرآن شریف ملا ہے میں اور اس میں غور و فکر شروع کیا ہے تو شیر یاد نہیں ہے جب آپ دعوت کریں اس وقت پوچھے تو کچھ ٹھیک بھی ہے اب اس وقت خامخاہ جمع خرچ ہے زبانی کھانے میں ہر حلال چیز پسند ہے کھانا ہمارا موضوع نہیں ہے وقت پر جو مل گیا حلال اور سادہ کھانا زادہ پسند کرتے ہیں زیادہ مرغن اور زیادہ مرش مرش مسالے والے اور مزیدار کھانوں کی چارٹ میں نہیں رہتے ہیں بلکہ کھانا موضوع بھی نہیں رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین نوالے کافی ہیں کمر کو سیدھا رکھنے کے لئے کم از کم آپ سے تو بولی سکتا آپ کو یہ سوال پشتہ میں کریں آپ کو پشتہ میں جواب ملے گا انشاءاللہ زندگی میں ایسے واقعات کی بہتات ہے جو تکلیف دے ہیں اس لئے کہ پوری زندگی میری بہت بے کسی بے بسی میں گزری ہے اور مگر میں نے ہمت نہیں ہاری کبھی ہر میدان میں ہمت سے کام لیا اور دھیرے دھیرے اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی کبھی سہارے تلاش نہیں کی ہم نے اپنے سہارے پر زندہ رہے اپنے سہاروں پر جیئے اور اپنے سہاروں سے خائم رہے ورنہ وسائل و ذرائے مدد کے کہیں سے نہیں ملے کسی طرف سے بھی وہ وہ لمحہ جب میں اپنی والدہ سے ملا وہ لمحے خوشی کے بس یہ تو بڑا مشکل سوال کیا آپ نے لیکن ہر مشکلے مشکلے نیست کے آسانہ شہد مرد بایت کے ہر آسانہ شہد تو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے زمان دا پیغام دے اسلامی کردار پیش کرے اور انہوں اور داسے چھے اسلام دا غی دین دے دین پر باندے عمل کئی انشاءاللہ آغی دپارہ بہ دنیا کے بہ خیر وی آخرت کے بہ خیر وی زماندہ دنیا کے بہ خوش دنیا پر بہ chر دنیا quien اگ년 اس کے پر بہ خیر وی آخر Mick